ہلو ایوریون آج ہے نائنٹھ جون اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت ہیوی الیٹریکلز لیمیٹیٹ کے بارے میں جس کو ہم بھیل کے نام سے بھی جانتے ہیں پچاس روپے کا شہر ہے اور ہلکی سی گرابت ضرور آئی ہے یہاں پر کمپنی نے حال فلحال میں نتیجے بھی اناؤنس کیے تھے اور پہلی بار لمبے عرصے بعد بھیل نے نو سو کروڑ سے بھی زیادہ کا منافع کم آیا اور بھیل نے ڈیویڈنٹ بھی اناؤنس کیا ویڈیو میں ڈسکرز کریں گے کہ بھارت ہیوی الیٹریکلز لیمیٹیٹ کے شہر میں کیا خریداری کے موقع ہے کی نہیں اور ہے تو کہاں پر ہے ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تیجھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز میں جب وہ کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو بھیل کا جو شہر ہے یہ پچاس روپے کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے اچھے نتیجے آنے کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بہت بڑی تیزی یہاں پر نہیں آئی تھی ایون نتیجے کے بعد یہ تھوڑا سا کریکٹ ہوا تھا ٹوٹا تھا یہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کریں دوبارہ کنسولیڈیٹ ہی کر رہا ہے لیکن پھر بھی ایک مہینے میں ساڑھے چار پرسنڈ کا گروہ ضرور ہے پیتالیس روپے تک شہر گیا تھا پچاس روپے تک پہنچ گیا ہے ابھی اور ایک سال کی بات کریں تب تو تیز پرتیشت کے گراوٹ ہے جب بھی بھاگا ہے ٹوٹا ہے بھاگا ہے ٹوٹا ہے لیکن دیکھو اس سے پہلے کی جو گراوٹ تھے نا کووڈ کے بعد دیفنیٹلی شہر نے اچھی رفتار پکڑی ہے لیکن بڑی رفتار کے بعد جب یہ ٹوٹنا شروع ہوا اس کی وجہ بھی تھی کہ لگاتار ہر کورٹر میں بھیل ہیوی لاؤسز دکھا رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی نتیجہ آتے تھے شہر میں گراوٹ دیکھنے کو ملتی تھی پھر کچھ دن وہ گراوٹ چلتی تھی پھر دوبارہ تیزے کے طرف شہر بھاگتا تھا پھر ریزلٹس آتے تھے پھر شہر ٹوٹتا تھا لیکن اب وہ خراب نیگٹیوٹی جا چکی ہے مطلب جو لاؤسز ہو رہے تھے بھیل کو اب وہ جا چکے اب کمپنی آ چکی ہے پروفٹ میں بھیل کو لے کر اگر آپ دیکھو یہاں پر تو مٹکیپ شہر ہے سترہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا مارکٹ کیا پھر وولیوم دیکھیں تو ایک کروڑ سے بھی زیادہ کا ہے کافی بڑی کونٹیٹی میں جو شہر ہے وہ اس کے ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بھئی نتیجہ تو تھے وہ کافی شاندہ رہے تھے ان کے دو سو بارہ کروڑ کا منافع کم آیا تھا اور وہ لمبے عرصے بعد انہوں نے اتنا بڑا پروفٹ کیا تھا یہاں پر بھیل کو لے کر اگر آپ دیکھو بھیل نے ڈیویڈنٹ بھی انناؤنس کیا ہے اور � دیرے دیرے اس بار انہوں نے ڈیویڈنٹ پہ کیا ہے مطلب کریں گے اور حالانکہ کوئی اتنا بڑا ڈیویڈنٹ نہیں ہے چالیس پیسہ پر شیئر کا ہی ڈیویڈنٹ ہے بھیل کو لے کر اگر آپ دیکھو تو بھیل میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اکورڈنگ ٹو مانی کنٹرل یوزر ہنڈر پرسن لوگ کہہ رہے خریداری کرو ظاہر سے بات ہے پچاس روپے کے نکے نیچے بھیل ڈیفنیٹلی اٹریکٹیو لگ ہوگا یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اب بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں لیکن میں اس کو پچاس روپے سے مہنگا نہیں خریدوں گا یہ پہلی بات ہے بھیل کو لے کر اگر آپ دیکھو گے تو ریونیو میں بڑیا اچھا لائیا ہے فائنانشل لیر ٹوانڈی ٹوانڈی ون میں جو ان کا ریونیو تھا وہ سترہ ہزار تین سو کروڑ کا تھا اب وہ بڑھ کے ہو چکا ہے اکیس ہزار دو سو کروڑ سے بھی زیادہ کا اور وہیں ہی بات کریں ان کے پروفٹس کی تو دوہزار بیس سو ریکیس میں بڑے لاؤسس ہوئے ان کو پہلے پندرہ سو کروڑ پھر ستائیس سو کروڑ لیکن اب چار سو کروڑ کا منافع انہوں نے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں کمائیا ہے جس میں سب سے زیادہ جو پروفٹ ہوا ہے وہ لازٹ کورٹر میں ہوا ہے پہلے دو کورٹر خراب تھے اس میں اس نے لاؤس دکھایا تھا لیکن پچھلے دو کورٹر میں چیزیں ٹراؤنڈ ہوئی ہیں ڈیسمبر کورٹر میں ستائیس کروڑ کا منافع تھا اور مارج کورٹر میں ن آف انڈیا سب سے بڑے پرموٹر ہے ایک بھی شہر گیروی نہیں ہے تیس میوچل فنڈ سکیمز کا پیسہ لگا ہے اور لائی سی کے پاس بھی 10.07% کی بہت بڑی ہولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر بھیل کو لے کر اگر آپ دیکھو گے تو بھارت ہیوی الیٹریگلز لیمیٹیٹ میں 1.57% ہولڈنگ میوچل فنڈ کی ہے 11.09% ڈومیسٹک 4% کی ہولڈنگ ایف آئیلز کے پاس ہے اور 20.17% کی آس پاس کی جو ہولڈنگ ہے وہ ریٹل اور ادھر پارٹیز کے پاس دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھو بھیل کو لے کر پہلی جس میں ایک ہی کہوں گا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس سے کہ یہ دو گنا ہو جائے تین گنا ہو جائے چار گنا ہو جائے پہلی جس سرکاری کمپنی ہے اور سرکاری کمپنیوں کے پرائز آپ کو اس طریقے سے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ سرکاری کمپنی کبھی بھی پروفٹ کمانے کے مقصد سے کام نہیں کرتی ہے سرکاری کمپنیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہیہ سستے دام پر اچھی چیزوں کو مہیا کروانا اور حالانکہ بھیل پچھلے لمبے سمائی سے لاؤس میں رہا ہے لیکن اب دیرے دیرے پروفٹ میں آیا ہے امید کرتے ہیں کہ اب وہ جو ٹرنڈ ہے نا اچھی سویدہ دینے والا وہ جا چکا ہے اب دیرے دیرے سرکاری کمپنیاں بھی پروفٹ کی طرف جا رہی ہے بڑھ رہی ہے اب سرکاری کمپنیوں سے بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئیہ کمپنی پروفٹ میں ہونی چاہیے اچھے پروفٹ کمپنی کا اچھا ریونیو نکلنا چاہیے لیکن شہر پرائز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر آپ کو ہمیشہ ڈھیرائی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہر پرائز آپ کو ہمیشہ کم نظر آئے کیونکہ ویلیو انلاک ہوتی نظر نہیں آئے گی ان کی اور ایک خطرہ ہمیشہ رہتا ہے سرکاری کمپنیوں میں کہ بھئیہ ان کا کمپیٹیٹر کبھی بھی آ سکتا ہے مطلب سرکار کبھی بھی اپنی کمپنی سے زیادہ دوس دوسروں کو چھوٹ دے دے گی کہ بھئی چلو آپ بھی آؤ یہاں پر بزنس کرو تو جو مونپولی والی بات کبھی کبھی ہوتی ہے وہ سرکار کبھی بھی ختم کر سکتے دوسری بات سرکار اگر اس کو پرائیوٹائز کر دے گی تو بہت اچھی بات ہوگی بھیل کو لے کر اور کوئی بڑے پلیئر کے ہاتھ میں اگر بھیل چلا جائے گا تو دیفنیٹلی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹوک انویسٹر کے لیے شہر انویسٹر کے لیے بہت اچھی بات ہوگی ٹھیک ہے کمپنی کے بعد کمپنی جانے لیکن جو لوگ مارکٹ میں نیویش کرتے ان کی لیکسی ہوگی کہ value unlock والی process یہاں پر ہو جائے گی بھیل کو لے کر میں ابھی کلے اتنا ہی کہوں گا کہ میں پچاس روپے سے اوپر اس کو نہیں خریدوں گا لیکن پیتالیس سے پچاس کو جو range ہوگا وہ خریداری کا range ہوگا لیکن دوسرے اور یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ دیکھو مارکٹ نا ابھی تھوڑا سا سائیڈ وائز ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی پینک ضرور ہے مارکٹ میں تھوڑی سی پروفٹ بکنگ د دیکھنے کو مل رہا ہے کئی سارے فیکٹرز یہاں پر کام کر رہے ہیں بڑھتا انفلیشن ہو یا بڑھتے بیاجدر ہو کہی نہ کئی چیزیں کام کر رہی ہے سرکار کوشش بھی کر رہی ہے کہ بھئی انفلیشن کو کنٹرول میں لائے جائے لیکن ابھی جو تھوڑا سا وقت ہے وہ definitely اتنا اچھا وقت تو نہیں کہو گی آپ اس کو لیکن ہاں تھوڑا سا ڈراؤنا وقت ضرور ہوگا لیکن ایسے ہی ماحول میں خریداری کے بھی موقع بنیں گے اچھی کمپنی میں نی تھی ہو وہ important ہے کبھی بھی دیکھو کمپنی اچھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے لیول پر اس کو خرید کے بیادہ جاؤ اور یہ expect کرو کہ یہاں سے اور بڑا ہو جائے گا جب وہ شہر سہستہ ملے تب ہی خریدو بھیل کو لے کر میں کہوں گا کہ پیتالیس روپے کے آس پاس جاتا ہے خریداری کے موقع بنیں گے لیکن یہ بھی میں سوچو کہ اچھا یہاں سے تو یہ bounce back کر ہی جائے گا کیونکہ دیکھو bottom کہاں ہے کسی کو نہیں پتا ہے تو یہاں پر آپ average کر کے چل سکتے ہو long term کے لیے long term مدلک دوبارہ تیزی ضرور آئے گی definitely شہر بھاگے گا ضرور تو جب تک تیزی نہیں آتی تب تک آپ average کر سکتے ہو یہاں پر اور definitely برباد ہونے والی company نہیں ہے تیزی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی global چیزیں اتنی اچھی نہیں چل رہی جس کا impact یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو بھیل پچاس روپے میں نہیں خریدوں گا لیکن پتالیس کے آس پاس جائے گا موقع ضرور بنیں گے ویڈیو کو یہیں پینڈ کروں گا پسند آئے ہو تو لائک کریں ش اگر اس لیمیٹیٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھتر بتا سکتے ہیں thank you